نمسکار میں ہوں آکاز شکلہ اور نیوز ایٹین کے خاص کارکرم میں آپ کا سواگت ہے ہمارے ساتھ چرچہ کے لیے جڑے ہیں چھتیس گڑ کے اپ مکہ منتری عرون ساؤ جی عرون ساؤ جی سواگت ہے آپ کا سب سے پہلے سر جاننا چاہیں گے کی لگاتار پرچار کا ایک دور چلتا رہا اور اس کے بعد آپ ایک ریلیکس موڈ میں ہیں تو کس طریقے سے چل رہا ہے سمائے آکاز جی آپ کو اور آپ کے سبھی درسکوں کو اور امرام جی جوہار یہ صحیح ہے کہ پرطم دیتی تیتی چرن پر چھتی لگڑ کے سبھی گیارہ لوگ سبھا سیٹوں پر مدان ہوا اور جیسے ہی ہمارے یہاں کے ویدھان سبھا کا ستر سماپت ہوا لوگ سبھا چناؤ کی ادھی سوچنا جاری ہو گئی اور لگاتار ویستتہ رہی چناؤ میں پورے پردیس میں جانے کا آسر ملا اور لگاتار چناؤ کے ابھیان میں پوری طاقت سے جھوٹے رہے جیسے ہماری پارٹی ہر چناؤ کو گمبرتہ سے لیتی ہے ایک ایک کرکرتہ کو جمعہ داری دے کر کام پہ لگاتے ہیں تو پوری طاقت سے ہم لوگوں نے چناؤ لڑی چھتیرگڑ میں اور تینوں چرن میں جو مدان کا روشان دکھا چھتیرگڑ میں وہ بہت اسپسٹ تھا کہ دس سال کے نریندر موڈی جی کے کام اور چار مہنے میں وشنودہ سائے جی کے بھارتی جنتہ پارٹی کی راج سرکار کے کام اس کے قارن چھتیرگڑ کے لوگوں میں بھاری اتصال تھا جس پرکار سے موڈی کی گارنٹی پوری ہوئی اور لوگوں نے نریندر موڈی جی کو تیسری بار دیس کے پردھان مندری بنانے کے لئے مدان کیا ہے اور اس لئے سبیرے سے مدان کے اندروں میں لمبی لمبی لائنے لگی لوگ بہت اتصا ہو کر سوائے پریڑنا سے مدان کے اندر میں آئے مدان کیا تو بہت اتصا جنک مدان چھتیرگڑ کا رہا اور ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ ہم گیارہ کی گیارہ لوگ سبھا سیٹیں جیتیں گے اور اب آج چوتھے چرن کا مدان سمپن ہوا ہے ہم چھتیرگڑ کے کارکرتاؤں کو اڑیسہ اور جھارکھن میں وہاں کے کارکرتاؤں کو سہیوگ کرنے کی جبعہ داری ملی ہے میں تین دن کے لیے اڑیسہ پرواس کر کے لوٹا ہوں پھر سے اڑیسہ کے دو لوگ سبھا چھتروں میں جانا ہے اور وہاں کے کارکرتاؤں کو سہیوگ کریں گے اڑیسہ میں چھتیرگڑ میں جو پریورتن ہوا ہے اس کو لے کر سکاراتمک اثر ہے یہاں جس پرکار سے دھان کی اکتیس سو روپے پرتی کونٹل کا بھاو جو ہم دے رہے ہیں اڑیسہ میں بھی ہماری پارٹی نے تائی کیا ہے کہ اڑیسہ کے کسانوں کا دھان اکتیس سو روپے پرتی کونٹل کھری دیں گے مہتاری وندن یوجنہ کی خوب چرچہ ہے اڑیسہ میں کیونکہ اڑیسہ کے لوگوں کا ستت روپ سے چھتیرگڑ میں آنا جانا ہے اور چھتیرگڑ میں جو پریورتن ہوا ہے ڈبل انجن کی سرکار بنی ہے اس کا بہت سکاراتمک اثر اڑیسہ میں اس پاس روپ سے دیکھا جا رہا ہے تو نشید روپ سے اڑیسہ میں بھی اس بار ڈبل انجن کی سرکار ہوگی راجی بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اڑیسہ میں بننے والی ہے جی بلکل رام مندر کا مدہ کتنا بڑا رہا کیونکہ ویدہان صبح چناؤں کے دوران بھی وہ دیکھنے کو ملا کیونکہ لوگ صبح چناؤں کے سمیے بھی وہ چیزیں کیا اتنی ایفیک کریں گی اور دوسرے راج میں بھی آپ جا رہے ہیں تو کیا یہ مدہ وہاں پہ بھی دیکھ رہا ہے واسطہ میں رام مندر کا مدہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے چناؤں کا کوئی مدہ نہیں ہے ہمارے لیے ہمارے آستھا اور سردھا کا ویسائے ہے پر جو بھاؤ کانگریس پارٹی نے دکھایا بھی پکچی دلوں نے دکھایا سناتن کے خلاب بھگوان رام کی پرتی جو ان کے من میں نفرت ہے اس کا بار بار پرگٹی کرن ہی کانگریس پارٹی نے کیا چاہے کبھی بھگوان رام کو کالپنک بولنے کا ماملہ ہو چاہے رام مندر کے نرمان میں روڑے اٹکانے کا ماملہ ہو چاہے بھگوان رام کے مندر کے پران پرتی سٹھا کے نمترن کو ٹھکرانے کا ماملہ ہو اور ابھی ابھی تو مہاراست کے پردیش کانگریس کے ادھینج نے جو کہا ہے ہم سدھی کرن کرائیں گے ایوڈھیا کے بھگوان تری رام کے مندر کو یہ بتاتا ہے کہ بھگوان رام کے پرتی کانگریس کے من میں کیا ہے سناتن کو لے کر جو ویپکچی دل اور کانگریس پارٹی نے کہا یہ آج جنتہ کے بیچ میں چرچہ کا ویسائے ہے جنتہ اس پر بھی تول رہی ہے تو بھگوان رام کے مندر کا مددہ ہمارے لیے تو آستہ اور سردھا کا ویسائے ہے پر کانگریس پارٹی اور ویپکچی دلوں نے جو کیا ہے اس کی چرچہ اس سناو میں جنتہ کے بیچ میں بہت ہوئی ہے پردھان منتری کاریالہ سے ایک ریپورٹ سامنے آئی تھی کچھ سمیں پہلے کی ہندو آبادی گھڑ گئی ہے اور جو انعبادی حل سنکھے کو کی وہ زیادہ بڑھ گئی ہے تو آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس مددے کو اور چھتیس گھڑ میں اس کا کیا پربہاو ہے دیکھیں اس کی چرچہ ہمیشہ سے اس دیش میں ہوتی رہی ہے لوگوں کے بیچ ہوتی رہی ہے کہ عام ہندو کس پرکار سے دیش کے ساتھ دیش کے قانون کے ساتھ اور چھوٹا پریوار سکھی پریوار اس دیش کو لے کر عام ہندو چلتے رہا ہے پر وہیں مسلم سماج اور انی دھارم کے لوگوں میں اس طرح کا کوئی پرتیبند نہیں ہے اور اس کے کارن سے یہ صحیح ہے کہ ہندو کی آبادی تلنات مگر اس سے کم ہوئی ہے یہ چنتہ کا بھویسہ ہے اور اس پر جس پرکار سے کامن سیویل کورڈ جو ہمارے سویدھان میں بیوستہ ہے اس دیشہ میں کام کرنے کی افجورت ہے اور آج اس پرکار سے وپکچھی دل باقی ساری باتیں دیش کے اندر کرتے ہیں لیکن یہ جو گھسپیٹ یہ ہے روہنگیاں ہے جس پرکار سے دیش میں گھس رہے ہیں اس کی چرچہ ہی نہیں کرتے ہیں اور دھرمانترن کی چرچہ نہیں کرتے ہیں دھرمانترن کو پروساہن دیتے ہیں سررکشن دیتے ہیں یہ وپکچھی دل یہ بڑا چنتہ کا ویسہ ہے اور آج دیش کا عام وقتی سے لے کر گمبیر ہے اور نشطی دروس سے اس پر ٹھوس نیتی بنا کر کام کرنے کی ضرورت ہے آپ نے دھرمانترن کا مدہ اٹھایا اور یہ ویدھان سبہ چناؤں کے دوران بھی دیکھنے کو ملا لوگ سبہ چناؤں میں بھی پرچار کے دوران کہا جا رہا تھا تو کیا چھتیس گڑھ میں اس پر کوئی نیتی بنے گی جس طریقے سے ویدھان سبہ چل رہا تھا آپ کا تو اس پہ کہاں بھی گیا تھا کہ سرکار ویچار کر رہی ہے ہاں نشطی دروس سے اس دیشہ میں ہماری سرکار مجبوطی سے ویچار کر رہی ہے چھتیر گڑھ کی ڈیموگریفی کو بدلنے کا سڑیندر جو کانگیز پارٹی نے اور سرکار نے کیا تھا یہ ہم سب کے دھیان میں ہیں اور اس لئے دھرمانترن رکے چھتیر گڑھ میں جو روہنگیا اور باہری لوگوں کا کھلیاں آنا ہوا ہے اس پر روک لگے اس کو لے کر ہماری سرکار گمبیر ہے اور نشطی دروس سے ٹھوس اور مجبوط قدم اسے لے کر ہم اٹھائیں گے جنسنگیا نیانترن کانون کی بات بھی لگاتار کہتے رہا ہے تو کیا آنے والی سرکار اس پر بھی کوئی ڈیسیجن لے سکتی کیندر کی سرکار دیکھیں یہ جنسنگیا نیانترن کا کانون آج دیش میں چرچہ کا ویسے ضرور بنا ہوا ہے پر جس پرکار سے آج پراتھمک آؤ سکتا یہ دیکھ رہی ہے کہ کامن سیبل کورڈ سمان ناغریک سہیتا اب اس پر تیج گتی سے کام ہونا چاہیے یہ میرا وقتیگت ماننا ہے پر یہ صحیح ہے کہ ڈیموگرافی چینج کر کے ہندوستان جو ہے وہ سہ نہیں پائے گا اور اس دنسہ میں سوچنا ہی چاہیے ویدھان سبھا چناؤں ہوئے لوگ سبھا کا چناؤں بھی پورا ہو گیا ہے چھتیس گڑ میں ویپکچ کی بات کرے تو ویپکچ کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں بات چھتیس گڑ کی بھی ہو رہی ہے اور کیندر میں بھی ہو رہی ہے ویپکچی دلوں نے اپنی جمعیداری کا نربحن بلکل بھی نہیں کیا ہے یہ انڈی گھڑ بندھن بنا گھمنڈی گھڑ بندھن بنا جب سروات میں یہ گھڑ بندھن بنا تو کتنے دل تھے کتنے لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر فوٹو کھچوایا پھر دیرے 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 کر کے چناؤں آتے آتے تک کتنے دل اس سے چھوٹ گئے واسطہ میں یہ بھرستہ چاری پارٹیوں کا گھڑ بندھن تھا پریوار وادی پارٹیوں کا گھڑ بندھن تھا اور اس گھڑ بندھن نے دیش کی جنتہ کے لیے کچھ نہیں کیا آکاز جی یہ چناؤں کے لیے سیوں گترپ سے کوئی رہیلی نہیں کر پائے یہ ایک پردرسنگ کیے رام لیلا میدان دلی میں وہ جنتہ کے ہتکا پردرسن نہیں تھا وہ تھا اربند کیجریوال کے سمرتھن میں جس کی گرفتاری سراب گھٹالے کو لے کر کی گئی تھی اس کے سمرتھن میں اربند کیجریوال کے سمرتھن میں وہ رہیلی نکالی ہے انڈی گھٹ بندھن نے انہوں نے جنتہ کے لیے کیا سوچا ہے تو جنتہ ان کی پراتمکتہ میں نہیں ہے اچھے لوگ تنتر میں پربھاوی بیپکچ آوستیق ہے پر یہ دل جس پرکار سے کام کر رہے ہیں یہ ایک جمعہ دار بیپکچ کی بھومکہ کا نیروہن نہیں کر رہے ہیں اور اس لئے جنتہ میں ان کی پیٹ سماپت ہو رہی ہے جنتہ کے لیے کچھ کر نہیں رہے ہیں یہ کیول اپنا اور اپنے پریوار کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور اس لئے یہ کانگریس پارٹی تو اب سماپتی کی اور بڑھ رہی ہے اور یہ سوستھ لوگ تندر کے لیے اچھت نہیں ہے مجبوط بیپکچ ہونا عوصیق ہے جیسے ستر اردل مجبوط ہے مجبوط نیتہ ہے بڑے اور کڑے لڑنے کی طاقت لینے والے نیتہ ہیں پر یہاں ویپکچ دل کے نیتہ آج تک اپنا پی ایم کا کینڈیڈیٹ تہینی کر پائے ہیں اور جو کانگریس پارٹی کے سب سے بڑے نیتہ ہیں امیتھی چھوڑ کر وائیناڈ بھاگے اب وائیناڈ سے بھاگ کر رائی بریلی آئے ہیں تو یہ ان کی طاقت ان کی چھمتہ ان کی سونچ دکھتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگ رہے ہیں کہاں بھاگ کر جائیں گے رائی بریلی کی جنتہ انتجار کر رہی ہے انہیں سبق سکھانے کے لیے کہ کہا تھے یہ پریوار کے لوگ جب رائی بریلی کے لوگ سنکٹ میں تھے پریشانی میں تھے دوخ میں تھے در گھٹ جنائے ہوگی کہاں تھا گاندھی پریوار جو وائیناڈ سے چل کر پھر چلے آئے ہیں جی کانگریس جاتی گد جنگرنہ کی بات لگاتار کہتے آئے اور سیم پیترودہ کا بیان دیکھیں جتنا میں کانگریس پارٹی کی راجنیتی کو سمجھ پایا ہوں مجھے لگتا ہے کہ کانگریس پارٹی کی راجنیتی پچھلے پچھتر سالوں میں وہ تین آدھار پر کانگریس کی راجنیتی رہی ہے بھائی دکھانا بھرم پھیلانا اور جھوٹ بولنا بھارتی جنتہ پارٹی آئے گی تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے یہ در دکھاتے ہیں لوگوں کو اس چنان میں در دکھا رہے ہیں کہ عرقشن سماپت ہو جائے گا سمجھان بدل دیں گے در دکھا رہے ہیں لوگوں میں بھائی پیدا کر بھرم پیدا کرتے ہیں جھوڑ بولتے ہیں اور یہ لگاتار اسی طرح کی راجنیتی کرتے رہے ہیں سیم پیتودہ جنو جو کہا جاتی گردنا کی بات کرتے ہیں یہ تو چاہتے ہی ہیں دیس میں پھوٹ ڈالو راج کرو جاتی کو جاتی سے لڑاؤ ایک دوسرے کو لڑاؤ بھاسا وادی جھگڑا پیدا کرو یہ کانگریس کی راجنیتی کا حصہ رہا ہے تو کیا یہ راجنیتی آپ چھتی گرد میں بھی دیکھا ہے آپ نے پرحاس کیا تھا کانگریس پارٹی نے پانچ سالوں میں تو ستی کرن کی راجنیتی چھتی گرد کی ڈیمو گراؤ کو بدلنے کی راجنیتی اور جو گھٹنائے چھتی گرد میں گھٹی پانچ سال میں چھتی گرد میں ایسی گھٹناؤں کی کلپنا بھی ہم نہیں کر سکتے چاہے وہ کبیر دام کی گھٹنہ ہو چاہے وہ بیرن پور کی گھٹنہ ہو چاہے وہ سکھما کی گھٹنہ ہو یہ سرکار پرائیو جیت کانگریز پارٹی کی پرائیو جیت گھٹنائے تھی جو توش کرن کے لیے ووٹ کے لیے ووٹ کے لیے کانگریز پارٹی کتنا نیچے جا سکتی ہے یہ دیش نے بار بار دکھا ہے ستیر گرد میں بھی وہ کیا ہے اور یہ جاتی گھٹ جنگرڑنا سے لے کر جاتی گھٹ جنگرڑنا پہ کسی کو آپتی نہیں ہے پر جس سمیہ جس ادیش سے کانگریز پارٹی مدہ لے کر آ رہی ہے سیم کی تودہ کا جو بیان ہے وہ ان کی مانسکتہ کو درس آتا ہے اور اس لیے یہ کانگریز پارٹی ہمیشہ بھرم پھیلانا جب ان کی سرکار تھی انہوں نے کیا جاتی گھٹ جنگرڑنا کیلئے چرہی کرناٹا کمائے ہو انی راجیوں میں ہو کئی راجیوں میں انہوں نے کہا لیکن کیا کیا تو یہ بھرم پھیلانے کا کام کرتے جاتی گھٹ جنگرڑنا کو لے کر آرکھن کو لے کر یہ بھرم پیدا کر کے اوٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ دیش کی جنت بخو سمجھ گئی ہے راست ہیت میں سب کا سات سب کا وکاس سب کا وشوا اور سب کا پریا یہ بھارتی جنت پارٹی کی نیتی ہے اور اس لیے آج دیش میں اب کی بار چار سو پار کا نارا دیش کی جنت کا نارا بن گیا ہے نریندر موڈی جی تیسری بار دیش کے پردھان منتری بننے والے ہیں اور ویپکش اس طرح سے کمجور ہو رہا ہے کیونکہ جنت کے مددے وہ اٹھانی پا رہے ہیں بھے بھرم اور جھوٹ اس کی راجنیتی یہ کرتے رہے ہیں اس لئے سماپتی کی اور بڑھ رہی ہے کانگریز بھاچپا آروپ لگاتی رہی کانگریز دھرم آدھارت آرکھن دے رہا ہے کئی راجیوں میں آپ نے کرناک کا نام لیا تو کیا تیس گھر میں پچھلے پاس سالوں میں ایسا کچھ دیکھنے کو ملا تھا دیکھیں توستی کرن کی راجنیتی تو انہوں نے کی چاہے وہ کبیر جائیں گے آپ تو اور بہت کچھ ملے گا آنے والے سمیہ میں وہ سارے معاملے اجاگر ہوئیں کہ کس پرکار سے انہوں نے توستی کرن کے راجنیتی کی کس طرح سے انہوں نے کام کیا اور آج چھتیر گھر میں چھتیر گھر کے لوگ بہت سہج سرل سدبھاوی لوگ ہیں اور جو سب کے ساتھ مل کر رہنے کا سبھاؤ ہے اس میں جہر گھولنے کا کام کام کار اگر اس پارٹی کر رہی تھی ان کے منصوبے کام نہیں ہوئے اس لئے وہ ستہ سے باہر ہو گئے جی بلکل ایک سفل پردیش ادھے سرکار میں اس طاقت جو ویدھان سبھا کا چنان پرنام آیا وہ اتحاسی پرنام آیا چھالیز پرتیسط سے ادھیک اوٹ بھارتی جنتہ پارٹی کو ملے اب تک ہمیں اکتالیز بیالیس ترالیس پرتیسط اس بار چون سیٹے ملی اور اتحاسی جیت کے ساتھ ہماری سرکار بنی تو میرا سبھاگ یہ ہے کہ اس دوران میں پردیش ادھیکش کے روپ میں کام کر رہا تھا پردیش ادھیکش کا دعیت تو مجھ پر تھا اور اب پارٹی نے سرکار بننے کے بعد اپمکہ منتری کی جمعیداری دی ہے جیسے پردیش ادھیکش کی جمعیداری کو پوری امانداری مہنط و نشتہ سے اپنی چھمتہ کا پورا اپیوگ کر کے نبھانے کی کوشیز کی اب جو جمعیداری ملی ہے اس جمعیداری کو بھی اتنی ہی نشتہ کے ساتھ نبھانے کی کوشیز کر رہا چھتیرگڑ کی چنتہ کی اچھا اور اکانچھا کو پورا کرنے کے لیے پوری طاقت لگا کر کام کر رہا ہوں بھاجپا نے چھتیرگڑ میں لکھ رکھا تھا دس پرسنٹ دس پرسنٹ ووٹ پرسنٹ بڑھانے کا ساتھ میں ہر بوت پہ تین سو ستر ووٹ پلس کرنے ایک طرف جہاں نریاندر موڈی جی کا چمت کار نیتر تو ہے آج دیش اور پردیش کی جنتہ ایک مجبوط اور اسطھیر سرکار دیش میں چاہتی ہے اور آج دیش میں اسطھیر اور مجبوط سرکار کوئی دے سکتی ہے تو بھارتی جنت آپارٹی اور ایسے نیتہ جو کڑے اور بڑے نیرنے لے سکتے یہ نریاندر موڈی جی اور پچھلے چار مہنوں میں ہماری راج سرکار نے موڈی کی گارنٹی جو پوری کی ہے چار مہنے میں اتنے بڑے بڑے نیرنے اتنے بڑے بڑے کام موڈی کی گارنٹی کی سبھی پرموک وہ وعدیں ہم نے پورا کر دیا مہتاری وندن یوجنہ ہو ایک تیس سو روپے کنٹل دھان ہو اور دو سال کا پورانا بونس ہو تیندو پتہ پی ایس سی گھوٹالا کا ماملہ ہو رام لالا کے درسن کی یوجنہ ہو ایچی بڑے بڑے جو ہماری موڈی کی گارنٹی تھی اسے ہم نے پورا کیا تو آج چھتیرگڑ میں ڈبل انجن سرکار کے لاب لوگوں کو اس پس روپ سے دکھ رہا ہے اور اس لئے چھتیرگڑ کی جنتہ گیارہ کی گیارہ سیٹے نریندر موڈی اور بھارتی جنتہ پارٹی کی جھولی میں ڈالنے والی ہے ویدھان صبح کا چناؤ اچھے پرنام آئے اس کے بعد چار مہنا آپ لوگوں کو ملا آپ لوگوں نے کہا موڈی کی گارنٹی کو پورا کیا اب لوگ صبح چناؤ بھی یہاں پر پورن ہو چکے ہیں اور آنے والی سرکار بھی سپت گرہنٹ کر لے گی 36 گڑ میں اگلا ویزن کیا ہے آپ لوگ کس طریقے سے آگے بڑھانا چاہیں گے ہم نے موڈی کی گارنٹی میں جو بات کہی ہے انہیں کے باتوں کو پورا کریں گے 36 گڑ کا وکاس پانچ سالوں میں عورد ہو گیا تھا وکاس پٹری کو پھر سے آگے بڑھائیں گے 36 تیرگڑ کے گاؤں اور سہروں کا سمنویت وکاس کرنے کا کام کریں گے 36 گڑ کے آج بیوستہ سودھرے سکھا کی بیوستہ سواست کی بیوستہ یہ ساری بیوستہ درست ہو لوگوں کو اچھی سکھا ملے اچھا سواست ملے اور وکاس کے جو کام ڈھپ ہوئے تھے وکاس سونیوجیت وکاس ہو اس دیسہ میں ہم کام کریں گے اور مجبوطی سے کام کریں گے ڈبل انجن کی سرکار کے مادیم سے چھتیر گڑ کو دیش کا اگرنے راج بنانے کا کام ہماری سرکار کرے گی انتیم سوال 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 جی سب ہی منتریوں کو الگ جیلے ملے تھے پرفارمنس کے لیے تو سنگٹھن اس پرفارمنس کے بیس پہ آگے کچھ بدلاؤ کر سکتا ہے دیکھئے یہ تو سنگٹھن کو تائے کرنا ہے کہ آگے کیا نرنے سرکر کرنا ہے یہ سنگٹھن کی جمعہ داری ہے پر ہمارا ایک ایک کارے کرتا چاہے وہ منتری ہو ودھائک ہو سانسد ہو ہمارے پردیس کے پدادھی کاری ہوں یا بودھ کے کارے کرتا ہوں سب کارے کرتا ہوں پوری طاقت سے تپتی دو پہری میں پسینہ بہایا ہے محنت کیا ہے مانداری سے اور اس لئے گیارہ کی گیارہ سیٹے بھارتی جنتہ پارٹی چیتنے والی ہے آگے جو بھی نرنے پارٹی کرے گی پارٹی بیچار کرے گی اور ساب کارے گلتاؤں کا دھیان رکھتے ہوئے سب نرنے ہوگا یہ تھے چھتیز گڑھ کے مخی منتری عرون ساو جی جنہوں نے کہا کہ چھتیز گڑھ کو وکاس کی دیسہ میں اور آگے بڑھانا ہے ستیز گر کا سموچت وکاس ہی بھاچپا کا لقش ہے